بسم اللہ الرحمن الرحیم فش کی ریسپی لے کے آئی ہوں فرائیڈ فش کی تو اتنی اتھنٹیک اور زبردست ریسپی ہے کہ جو ہوتلوں والے بناتے ہیں سیم وہی ذائقہ آپ کو گھر پہ ملے گا تو اب آپ کو یہ سوچیں کہ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا ذائقہ ہم سے بنے گا بھی یا نہیں آپ سیم میری ریسپی کو فالو کریں ٹیپس اور ٹرکس کے ساتھ تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ٹو کیجی فش لیا ہے تو اس کو میں نے سرکے والی پانی میں بھی گھو دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے تو اس دوران میں میری نیشن اس کی ریڈی کر لوں گی ایک ایگ لی ہے میں نے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی لیسن اور ادرک کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون اور بیسن ہے ٹو ٹیبل سپون اس کو میں نے تھوڑا سا روست کر لیا تھا تووے پہ تو اب میں لیمون کا جوس ڈالوں گی اس کے اندر ون ٹیبل سپون پورا ایک لیمون آپ اس میں اس کا جوس ڈال دیں یہ دیکھا اچھے طریقے سے اس کو نے چھوڑ لیں اب اس کے اندر میں اجوائن ڈالوں گی ہاف ٹی سپون اس کو بھی پیس کے آپ نے تھوڑا سا پیس کے ڈال لیں اب نمک ہسپے ذائقہ میں نے ڈال ہے اس کے اندر لال مرچ جو ہے وہ ون ٹیبل سپون ڈالی ہے اور اب اس کے اندر میں نے کٹی ہوئی لال مرچ جو ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون ڈالی ہے اور یہ زیرا ہے ون ٹیبل سپون ڈالا ہے کٹا ہوا اور سوکھا دھنیا ہے ون ٹیبل سپون ڈالا ہے اور یہ زردے کا کلر ہے تھوڑا سا اس سے زرہ کلر اچھا ہو جائے گا فیش کا سیم وہی لوک آئے گی جب جو ہمیں ہوتلوں میں ملتی ہے تو اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں میں نے بالکل اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے ایک چمچ پیکٹ والا فیش مسالہ بھی اس کے اندر دال دیں اب جو میں نے فیش کو واش کر لیا تھا سرکے والی پانی میں جو میں نے بھی گوکے رکھی تھی اچھے طریقے سے واش کر لکے وہ اس کو پیپر ٹاول کے ساتھ اپنے اچھے طریقے سے ڈرائے کرنا ہے دیکھیں بالکل بھی اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اگر پانی ہوگا تو اس کے اوپر مسالہ نہیں ٹھہرے گا دیا دیکھیں میں نے ان کو نا دیپ کٹ لگا لیا تو اب اس کو سائٹ پہ رکھیں میں نے ایک بڑی سی ٹریل لیا ہے کیونکہ یہ ماشاءاللہ کافی بڑا پیس ہے تو اس کے اوپر جو میری نیشن ہم نے ریڈی کی تھی وہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگا دیں گے ہر طرف اچھے طریقے سے ہم نے ہاتھوں کے ساتھ لگانا ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے میں لگا رہی ہونا سیم اسی میٹھڈ سے آپ نے بھی لگانا ہے تو آپ کا مسالہ کبھی بھی نہیں اترے گا فرائی کرتے ہوئے جب آپ کے فش بلکل ڈرائے ہوگی تو آپ کا مسالہ کبھی بھی نہیں اترے گا آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے فش میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پیپر ٹاول کی مدد سے ڈرائی کر لینا ہے اور دیکھیں اتنے خوبصورت میں نے اس میں کٹ لگا دیا آپ کٹس کے اندر تک آپ نے یہ مسالہ بھڑنا ہے دیکھیں جس طریقے سے میں کر رہی ہوں سیم اسی میتھڈ کو آپ نے بھی فالو کرنا ہے تو آپ کی بڑی ہی زبردار کل سردیوں کا سیزن ہے تو سردیوں کے سیزن میں فیش تو بنتی ہی ہے آپ اس طفعہ میرے طریقے سے ضرور بنائیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور سیم آپ کو وہی ضائقہ ملے گا جو ہوتلوں میں آپ کو ملتا ہے یہ دیکھیں میں بلکل اچھے طریقے سے اس کو لگا رہی ہوں کوئی بھی میں نے حصہ نہیں چھوڑا جہاں نہ لگی ہو مسالہ نہ لگا ہو یہ دیکھیں بلکل آپ نے اسی طریقے سے ہر طرف لگانا ہے یہ دیکھیں مسالہ بہت اچھے طریقے سے دونوں سائیڈز پہ اور دونوں پیس کے اوپر میں نے لگا دیا ہے سارا مسالہ اس کے اوپر لگ جائے گا آپ نے بچانا نہیں ہے جو سارا مسالہ ہم نے میرینیشن ریڈی کی تھی سارے کا سارا ہی اس کے اوپر لگ جائے گا اب آپ اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے چھوڑ دیں آدھے گھنٹے سے لے کے ایک گھنٹے تک آپ یہ اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں اب میں نے آئل جو ہے میڈیم ہیر پر گرم کر لیا نہ زیادہ بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے میڈیم ہیٹ ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں جس طریقے سے میں نے ڈال لیا نا اسی طریقے سے آپ نے بھی اس کو ڈال دینا ہے اور ایک سائٹ کو کم از کم ہم بارہ سے پندرہ منٹ دیں گے میڈیم ہیٹ پر کیونکہ بڑا پیس ہے تو یہ زیادہ ٹائم لے گا تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں اب میں بارہ منٹ کے بعد میں اس کی جو اس کو پلٹا رہی ہوں یہ دیکھیں بہت اتیات سے آپ نے یہ پروسیس کرنا ہے کیونکہ یہ بڑا پیس ہے اور ٹوٹ بھی سکتا ہے اور پھر اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں اب دوسری سائٹ سے بھی ہم بارہ سے پندرہ منٹ تک ہی پکائیں گے تاکہ اچھے طریقے سے کریسپی بھی ہماری فش ریڈی ہو اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا دباتے رہیں کیونکہ جو اس کے اندر مویسچر ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور بلکل ہماری فش جو ہے انتر سے سافٹ اور کرسپی باہر سے ہونی چاہیے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہ فش ہماری ریڈی ہو دیکھیں ماشاءاللہ کلر اتنا خوبصورت آیا جیسے ہوتلوں میں آپ کو فش ملتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست کسی جگہ سے ہمارا پیس ٹوٹا نہیں ہے بلکل ویسی کی ویسی ہی ہماری فش ریڈی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں میں اس کو گانش کر رہی ہوں آپ لیمن کے ساتھ جو ہم نے کٹ لگائے تھے اس کے اندر لیمن کٹ کے رکھتے ہیں یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں ہوتل والے بھی سیم اسی طریقے سے آپ کو سرف کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھیں ریسٹورنٹ میں سیم اسی طریقے سے پلیٹر انہوں نے سجایا ہوتا ہے تو آپ بھی سیم اسی میتھڈ کو فالو کریں جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے پیاز ہے تمارٹر ہے کھیرہ ہے اس کے ساتھ اس کے اچھے طریقے سے گانشنگ کر دیں اور تھوڑا سا اوپر سے لیمن بھی سائٹ پہ رکھ دیں اور تھوڑا سا دھنیا جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے میں تھوڑا تھوڑا دھنیا بھی انترمیان میں رکھ لیوں گرین چیلی رکھی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ماری وش ریڈی ہو گیا اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اب میں یہ آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں بہت ہی جوسی اور بہت سبردست فش ریڈی ہوئی ہے ماشاءاللہ تو اس کے جو سارے انگریڈینٹس ہیں وہ میں انڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لی جائے گا اللہ حافظ ماشاءاللہ